اسلام علیکم میں حافظ بلوحہ پلیٹ ارت اردو ڈاٹ پی کے سے میں آج آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ سورج حقیقت میں ہمیں غروب اور تلو ہوتا ہوا کیوں نظر آتا ہے کیسے جبکہ حقیقت میں وہ زمین کے اوپر اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے لیکن ہمیں ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ وہ تلو اور غروب ہو رہا ہے گلوب میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سورج زمین چونکہ گول ہے تو اس کے نیچے سے ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر دوبارہ زمین کے کرویچر کے پیچھے جاتا ہے تو ہمیں غروب ہوتا نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے زمین کے کرویچر پہ ریسرچ کیجئے گا زمین کا کرویچر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا وہ صرف آپ کو بکس میں اور سائنس میں ملے گا جو کہ سوڈو سائنس ہے ریل سائنس کے اندر کرویچر نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارا ابزرور ہے یعنی ہم ہے جو زمین کے اوپر ہیں یہ جو ایریا آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ بنانے کا مقصد ہے کہ زمین کا محول ہے جو ہمارے اوپر محول ہے اس کا ریفریکشن 0.5 ہوتا ہے ریل سائنس کے مطابق اور یہ جو گرین ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سورج ہے اور یہ دیکھئے گا یہ ہماری حد دے نگاہ ہے ہمارے لئے سورج جیسے ہی ہمارے ایریا میں آنا شروع ہوگا یا جس ریجن میں آنا شروع ہوگا جہاں پر ہم ہوں گے ابزرور کے لئے تو یہ سورج مشرق سے تلو ہوا چلتے 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 سورج زوال کے وقت سر کے اوپر آ گیا بالکل اور پھر سورج چلتے چلتے اپنے مدار میں آگے بڑھا تو ہمیں غروب ہوتا نظر آیا اور سورج غروب ہو گیا کیونکہ وہ اپنے مدار میں آگے چلا گیا اسی طرح جب ہم فلیٹ ارت کے اندر یہاں سورج کو ریالٹی میں سمجھتے ہیں اس کو پرسپیکٹیو بولتے ہیں چیز اپنی جگہ سے گزر ہی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے سے گزرتے گزرتے دور ہوتی ہے تو وہ ہمارے سے غائب ہو جاتی ہے پرسپیکٹیو پر اوپر نیئر فیوچر میں میں مزید ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا ابھی میرا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ سورج ہمیں کیوں لگتا ہے گروب ہوتا ہے یہاں تلو ہوتا ہے مشرق یہ مشرق ہے ہمارے لئے مشرق سے سورج نکلنا شروع ہوا یہ دیکھئے گا یہ ویزیبلیٹی یہاں سے وہ چلتے چلتے اپنے راستے پر چلتے چلتے یہ زوال کا وقت آ گیا ہمیں ہمارے سر کے بالکل اوپر آ گیا اس لئے سورج کا جب بھی اینگل نکالا جاتا ہے کسی بھی ایریا کے لیٹی چوٹ یا لونگی چوٹ کا تو وہ سورج کیا زوال کے وقت کا ٹائم ہوتا ہے پھر اس سے اینگل نکالا جاتا ہے آلہ سودس کی مدد سے اور پھر اس طرح سورج اپنے مدار میں آگے بڑھتا ہے تو آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے لئے گروب ہو جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اپنے راستے پر آگے چلا گیا ہوتا ہے یہاں پہ ہماری ویزیبلیٹی اس لئے گا پہ ختم ہو جاتا ہے ایسے سورج ریالیٹی میں کام کرتا ہے ہمیں سورج تلو اور گروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ دیکھئے ایسے وہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لئے نیچے سے اوپر آ رہا ہے جبکہ حقیقت میں آسانی ہوتا ہے یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے یہ جو براؤن ہے بلو کی ٹپ ہے اس کے اوپر گوھر کیجئے گا آرک بنے گی یہ دیکھئے گا ایک کمان کی چکل لے گا یہ دیکھئے اس وجہ سے ہمیں سورج لگتا ہے کہ مشرق سے نکلا ہے اور مغرب سے گروب ہوا ہے جبکہ وہ اپنے مدار میں چل رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر میں تھا حافظ عبدالوہاب امید ہے یہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ